وزیراعظم عمران خان آج اسلام آباد میں پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کا آغاز کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ اس مرکز میں ایک ہی چھتلے احساس کی تمام سہولیات و خدمات تک رسائی ممکن ہوگی وزیراعظم اس وقت جو ہے وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کا آغاز کر رہے ہیں انہوں نے تختیقی نکاب کو شائع کی ہے اور افتتاح کر دیا ہے ناظرین آپ اس وقت مناظرین ملاحظہ کر سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے تختیقی نکاب کو شائع کی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کا آغاز باقاعدہ طور پر کر دیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو مرکز ہے اس میں ایک ہی چھتلے احساس کی تمام سہولیات و خدمات تک رسائی جو ہے وہ ممکن ہوگی اور اسی حوالے سے جو ہے وہ وزیراعظم کو ون ونڈو سینٹر اور احساس ون ونڈو اقدام پر آج جو ہے وہ بریفنگ بھی دی جائے گی وزیراعظم اس پر کہاں پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کا باقاعدہ طور پر آخاز کر دیا اور تختیقی نکاب کو شائع کی ہے اس موقع پر انہوں نے اور اس موقع پر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلیویشن سکرینز پر کہ اس موقع پر ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر سانیہ نشتر بھی موجود ہیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم امران خان جو ہے وہ پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کا آخاز جو ہے وہ کر چکے ہیں ڈاکٹر سانیہ نشتر اس موقع پر ان کے ہمراہ موجود ہیں ناظرین اس موقع پر جو ہے وہ وزیراعظم امران خان جو ہے وہ پودا بھی لگا رہے ہیں آپ اپنی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے جو ہے وہ اس وقت پودا بھی لگایا اور پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کے آغاز کے موقع پر یہ مناظر آپ اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے تختیقی نقاب کو شائع کی اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ پودا بھی لگایا اور یہ لائیو مناظر ہیں جو اس وقت آپ اپنی تیلی ویشن سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ آج انہوں نے اسلام آباد میں پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کب سے کچھ تے پہلے جو ہے وہ آغاز کیا ہے اور اسی موقع پر جو ہے وہ موجود ہیں اس وقت ڈاکٹر سانی نشتر بھی ان کے ہمراہ ہیں اور انہوں نے تختیقی نقائب کو شائع کی اور اس کے بعد انہوں نے پودا لگایا اور اس وقت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان سب چیزوں کو جو ہے وہ عمل ملایا جائے گا اس وقت کو معاینہ کر رہے ہیں اسی حوالے سے پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کے آغاز کے موقع پر معاینہ کر رہے ہیں وہ اور ان کی جو ہے وہ مختلف لوگوں سے اور ٹیم سے جو ہے وہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ سب چیز عمل میں لائی جائیں گی پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کا جو ہے وہ آغاز وزیراعظم عمران خان نے اب سے کچھ تیر پہلے کیا اور اس مرکز کے حوالے صاحب کو نازی بتاتے چلیں کہ اس میں ایک ہی چھتلے احساس کی تمام سہولیات و خدمات تک جو ہے وہ رسائی ممکن ہوگی ملک کے ہر سلے میں احساس ون ونڈو سینٹرز جو ہے وہ کھولے جائیں گے اور احساس ون ونڈو اقدام کے جو ہے چھے جزو ہیں جن میں سے احساس ون ونڈو مرکز جو ہے وہ اس کا پہلا جزو ہے وزیراعظم عمران خان جو ہے انہیں بریفنگ دی جا رہی ہے پہلے ونڈو احساس سینٹر کا آغاز انہوں نے کیا اسی حوالے سے ان کو جو ہے وہ ٹیم کے شروع کا جو ہے وہ بریفنگ دے رہے ہیں اور اس مرکز کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں جو ہے وہ ایک ہی چھتلے احساس کی تمام سہولیات و خدمات تک جو ہے وہ رسائی ممکن ہوگی وزیراعظم عمران خان اس وقت اقدامات کے حوالے سے اور جو 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 ہے وہ اس وقت پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کے حوالے سے جو ہے وہ جو بھی اقدامات کیے گئے ہیں اور جو بھی جو ہے وہ عمل میں لائی گئے ہیں چیزیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ معاینہ کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے جو ہے وہ ان کو اس موقع پر بریفنگ بھی دی جاری ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ ون ونڈو احساس سینٹر جو ہے وہ کام کرے گا اس مرکز میں جو ہے وہ ایک ہی چتلے احساس کی تمام سہولیات و خدمات تک اصائی جو ہے وہ ممکن ہوگی وزیراعظم کو ون ونڈو سینٹر اور احساس ون ونڈو اقدام پر جو ہے وہ بریفنگ دی جارہی ہے ڈاکٹر سانیہ نشتر جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان کو ون ونڈو سینٹر اور احساس ون ونڈو اقدام پر جو ہے وہ بریفنگ دے رہی ہیں اور آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں ناظرین کے بلکے ہر سلے میں احساس ون ونڈو سینٹر کھولے جائیں گے ون ونڈو اقدام کے دیگر حصوں میں جو ہے دیجٹل انفرمیشن اور سروسز پلاتفارم موبائل اپلیکیشن اور بیک آفیس کا مجموعی دیجٹل انٹرفیس اور مربوط ڈیٹا بیس اور یقصہ مربوط بینیفیشٹری ٹارگٹنگ پالیسی جو ہے وہ شامل ہیں وزیراعظم عمران خان نے آج اسلام آباد میں پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کا آخاز کیا تختی کی نقاب کو شائع کی انہوں نے لون میں پودا بھی لگایا اور آپ کو یہ بتاتے چلیں یہ پہلا ون ونڈو احساس سینٹر ہے اسی قسم کے جو ہے وہ احساس ون ونڈو جو ہے وہ ملک کے ہر سلے میں احساس ون ونڈو سینٹرز جو ہے وہ کھولے جائیں گے یہ پہلا ہے جس کا ہے جو آخاز اسلام آباد میں آج کیا گیا ہے اور ہر سلے میں جو ہے وہ اس کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا ہر سلے میں جو ہے وہ احساس ون ونڈو سینٹرز کھولے جائیں گے آج جو ہے وہ اس کا آخاز کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کے جانب سے اشیاء ضروریہ کے حوالے سے جو ہے روزمرہ کی جو اشیاء ہیں وہ اس یوٹیلٹی سٹور میں دستیاب ہوں گی اس کا بھی جو ہے وہ آج آخاز کیا گیا ہے پہلا یہ ون ونڈو احساس سینٹر ہے جس کا آخاز کیا گیا ہے جس کے اندر جو ہے وہ یوٹیلٹی سٹور پہ رکھی اشیاء کی جو ہے وہ قیمتوں کا معاینہ کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان اس وقت جو ہے معاینہ کر رہے ہیں اشیاء کی قیمتوں کا اور لوگوں کو جو ہے وہ اشیاء کی کم نرخوں کے اوپر جو ہے وہ دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا یہ بھی جو ہے وہ پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کا ایک جزو ہے جس کا وزیراعظم عمران خان اس وقت اپنی ٹیم کے ہمراہ اور ڈاکٹر سانیہ نشتر بھی اس وقت ان کے ہمراہ موجود ہیں وہ ان تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ معاینہ کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ بنیادی اشیاء ضروریہ کی نرخوں کا جو ہے وہ اس وقت معاینہ کر رہے ہیں وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور آپ کو بتاتے چلے کہ پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کا جو ہے وہ آج وزیراعظم عمران خان نے آغاز کیا ہے اور معاون خصوصی ڈاکٹر سانیہ نشتر اس موقع پر ان کے ہمراہ موجود ہیں اپنی ٹیلیویشن سکرینز پر آپ جو ہے وہ اس وقت ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ یوٹیلٹی سٹور کا معاینہ کر رہے ہیں اور ان کو اس حوالے سے جو ہے وہ بریفنگ دی جا رہی ہے یوٹیلٹی سٹور بھی جو ہے وہ پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کا ایک جوزب ہے اس کے اندر جو ہے وہ دیجٹل انفرمیشن اور سروسس پلاتفارم موبائل اپ، بیک آفیس کا بچموئی دیجٹل انٹر فیس اور مربوط ڈیٹا بیس اور یکسا اور مربوط بینیفیشی ٹارگٹنگ پالیسی جو ہے وہ شامل ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ احساس پروگرام جو ہے وہ اس کی رانکنگ بھی آئی عالمی سطح پر بھی جو ہے اس کو پرزیرائی ملی ہے اور وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ اپنے اس مشن کے اوپر عمل پیرا ہیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لنگر خانوں کا بھی قیام کیا گیا قیام عمل ملایا گیا اور موبائل لنگر خانے بھی قائم کیے گئے جس میں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ بھوک مٹانے کا جو ہے وہ پروگرام جس کے تھوہ شروع کیا گیا اور کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کے جو ہے وہ امبریلا کے نیچے جو ہے وہ بہت سارے اور بھی پروگرامز جو ہے وہ مطارف کروائے گئے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ احساس پروگرام کو جیسا کہ عالمی سطح پر بھی پذیرائی ملی ہے وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ اسی اپنے مشن پر جو ہے وہ عمل پیرا ہیں کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ فٹ بات میں نہ سوئے اور جو ہے وہ کوئی بھوکا بھی نہ رہے وزیراعاصم عمران خان جو ہے وہ مدینہ کی طرز پہ جو ہے فلاحی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ بارہا اس کا ذکر کیا اور اسی حوالے سے جو ہے وہ احساس پروگرام جو ہے اس کا آغاز کیا اگر پاکستان کی تاریخ میں جو ہے یہ پہلا پروجیکٹ ہے اپنی نویت کا جسے جو ہے وہ پاکستان کے اندبی بھرپور طور پر جو ہے وہ سراحہ جا رہا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو عالمی سطح پر بھی اس کو بھرپور طور پر وزیراعی مل رہی ہے رینکنگ آنا اس کی جو ہے وہ عالمی سطح پر یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وزیراعاصم عمران خان نے جو مشن شروع کیا اور جس مشن کا انہوں نے ذکر بھی کیا اس پہ جو ہے وہ بھرپور طور پر وہ اور ان کی پوری ٹیم ان کی قیادت کے امبریلا کے نیچے جو ہے وہ کار فرما ہے اس چیز کے اوپر اور لوگوں سے جو ہے وہ بھوک کو مٹانے کا اور کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا جو ہے وہ آغاز اسی وجہ سے کیا گیا تاکہ جو ہے وہ ہر جگہ پر جہاں پر جو ہے وہ لوگ جو ڈیزارونگ لوگ ہیں وہ طبقہ جو جسے رسائی نہیں ہے بہت ساری اشیاء تک تو ان سب لوگوں کو جو ہے وہ کھانا مہیا کیا جائے اور اسی حوالے سے جو ہے وہ لنگر خانوں کا قیام بھی عمل میں لائے گیا اسی حوالے سے جو ہے وہ موبائل لنگر خانے بھی ان کا بھی آغاز کیا گیا اور اسی کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع کیا جا رہا ہے وزیر آزم عمران خان جو ہے وہ شہروں سے لے کر اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عزلہ تک جو ہے وہ اس کی رسائی چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ اسی کی ہی ایک کڑی ہے جس کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا یہ پہلا ون ونڈو احساس سنٹر ہے جس کا جو ہے وہ آج آغاز کیا گیا ہے وزیر آزم عمران خان نے اس کا آغاز کیا اور اسی موقع پر جو ہے وہ جیئر پرسن احساس پروگرام کی ڈاکٹر سانیہ نشتر معون خصوصی وہ بھی وزیر آزم عمران خان کے ہمراہ موجود ہیں اور وزیر آزم عمران خان جو ہے وہ اس موقع پر انہیں بریفنگ بھی دی گئی پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کے حوالے سے انہوں نے جو ہے معاینہ بھی کیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ سب چیزیں عمل میں لائی جائیں گی کس طرح سے لوگوں تک جو ہے وہ بنیادی اشیاء ضروریہ کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا اس حوالے سے وزیر آزم عمران خان جو ہے انہوں نے معاینہ کیا تمام چیزوں کا تمام حصوں کا ون ونڈو احساس سینٹر کے حوالے سے ناظرین آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ جو مرکز ہے اس میں ایک ہی چھتلے احساس کی تمام سہولیات و خدمات تک جو ہے وہ رسائی ممکن ہوگی اور اسی حوالے سے جو ہے وہ وزیر آزم عمران خان کو ون ونڈو سینٹر اور احساس ونڈو اخدام پر جو ہے وہ بریفنگ بھی دی گئی ڈاکٹر سانیہ لشتہ نے جو ہے وہ وزیر آزم عمران خان کو بریفنگ دی اور ٹیم کے شرکاں نے بھی جو ہے وزیر آزم کو آگاہ کیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں تک اشیاء بنیادی اشیاء کی جو فراہمی ہے اس کے سلسلے کو یقینی بنایا جائے گا اور اس سے پہلے جو ہے وہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ وزیر آزم نے جو ہے وہ تختی کے نقاب کو شائع کی انہوں نے جو ہے وہ پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کا آغاز کی باقاعدہ طور پر تختی کے نقاب کو شائع کی گئی اس موقع پر ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ملک کے ہر ظلے میں جو ہے وہ احساس ون ونڈو سینٹرز کھولے جائیں گے آج جو ہے وہ پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کا آغاز کیا گیا ہے آپ اس وقت اپنی ٹیلیویشن سکرینز پر لائف ملاحظہ کر سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے آج اسلام آباد میں پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کا آغاز کیا ہے اور ملک کے ہر ظلے میں جو ہے وہ احساس ون ونڈو سینٹرز کھولے جائیں گے احساس ون ونڈو اقدام کے چھت جزب میں سے احساس ون ونڈو مرکز اس کا پہلا جزب ہے جس کا آج آخاز کیا گیا ہے باقائطہ طور پر وزیر آسم عمران خان نے تختی کی نخواب کشائی کی اور انہوں نے لون میں پودا لگایا اور اس کے بعد انہیں اس پہلے ون ونڈو احساس سنٹر کے حوالے سے تفسیری طور پر بریفنگ دی گئی آج اسلام آباد میں پہلے ون ونڈو احساس سنٹر کا آخاز کیا گیا ہے وزیر آسم عمران خان نے اقتدار میں آنے سے پہلے وعدے کیے اور اس سے پہلے بھی ایک وزن تھا جو وہ رکھتے تھے اسی سلسلے میں انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے اور ابھی وزیر آسم عمران خان نے احساس سنٹر کے حوالے سے پہلے ون ونڈو احساس سنٹر کا آخاز کیا ہے اور اس سے پہلے بھی ون ونڈو احساس سنٹر کے حوالے سے خبر گردش کر رہی تھی کہ یہ جو ہے وہ اس کا آخاز ہوگا اور آج جو ہے وہ پہلے ون ونڈو احساس سنٹر کا آخاز وزیراعہ سب عمران خان کی جانب سے کر دیا گیا ہے ون ونڈو اقدام کے دیگر حصوں میں جو ہے وہ دیجٹل انفرمیشن سروسز پلیٹ فارم شامل ہے موبائل اپلیکیشن شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ بیک آفیس کا مجموعی دیجٹل انٹر فیس اور مربوط ڈیٹا بیس اور یقصہ اور مربوط بینیفشری ٹارگٹنگ پالیسی بھی شامل ہے وزیراعظم عمران خان کو پہلے ون ونڈو احساس سنٹر کے حوالے سے تفصیلی طور پر بریفنگ دی گئی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں تک تمام اشیاء کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا وزیراعظم کے ہمراہ اس موقعے پر چیئر پرسن احساس پروگرام ڈاکٹر سانیہ نشتر بھی موجود ہیں اور وزیراعظم نے جو ہے تفصیلی طور پر معاینہ کیا کہ کس طریقے سے ون ونڈو احساس سنٹر کام کرے گا اور اس مرکز کے اندر آپ کو ناسی نے بتاتے چلے کہ ایک ہی چھتل احساس کی تمام سہولیات و خدمات تک رسائی ممکن ہوگی اسلام آباد میں جو ہے وہ پہلا ون ونڈو احساس سنٹر ہے جس کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ملک کے ہر ظلے میں احساس ون ونڈو سنٹر کھولے جائیں گے وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد میں پہلے ون ونڈو احساس سنٹر کا آغاز کر دیا ہے اور اس مرکز میں ایک ہی چھتل احساس کی تمام سہولیات و خدمات تک رسائی ممکن ہوگی احساس کے حوالے سے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ احساس جو ہے اس پروجیک کو جو ہے وہ عالمی سطح پر پذیرائی ملی ہے اور اس کی رنکنگ آنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے قوم سے عوام سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دکھایا ہے احساس سنٹر کا آغاز اس بات کا ثبوت ہے کہ وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ درد دل رکھتے ہیں لوگوں سے جو ہے وہ بھوک مٹانے کیلئے اس مشن کے اوپر وہ کاربند ہیں اور اسی حوالے سے جو ہے وہ یکے بعد دیگرے بہت سارے اور پروجیکٹس کا جو ہے واغاز کیا گیا احساس کی چھتری تلے وزیراعظم عمران خان کو اس وقت پہلے ون ونڈو احساس سنٹر کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے ڈاکٹر سانیہ نشتر وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ دے رہی ہیں ناظرین اس موقع پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کرونا کے ایس اوپیس کا بھی خاص طور پر جو ہے وہ خیال رکھا گیا ہے اور تمام جو لوگ اس وقت موجود ہیں پہلے ون ونڈو احساس سنٹر کے آغاز کے موقع پر تمام لوگوں نے جو ہے وہ ماسک پہنے ہوئے ہیں اور ناظرین آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ پہلے ون ونڈو احساس سنٹر کا وزیراعظم عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ آغاز کیا اور انہوں نے تختی کے نقاب کو شائع کی انہوں نے لون میں پودا لگایا اور اس وقت جو ہے وزیراعظم عمران خان کو پہلے ون ونڈو احساس سنٹر کے حوالے سے تفسیری طور پر بریفنگ دی جا رہی ہے جے پرسن احساس پروگرام ڈاکٹر سانیہ نشتر وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ دے رہی ہیں کہ کس طریقے سے ون ونڈو احساس سنٹر جو ہے وہ کام کرے گا اور اس مرکز کے اندر جو ہے وہ ایک ہی چھتلے احساس کی تمام سہولیات اور خدمات تک رسائی ممکن ہوگی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ احساس ون ونڈو اقتام کے چھے جزو ہیں جس میں سے احساس ون ونڈو مرکز اس کا پہلا جزو ہے وزیراعظم عمران خان کو ڈاکٹر سانیہ نشتر اس وقت تفسیری طور پر بریفنگ دے رہی ہیں ون ونڈو احساس سنٹر کے حوالے سے احساس کی چھتری تلے جو ہے وہ یہ بہت سارے پروجیکٹ ہیں جن کا آغاز کیا گیا ہے بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جن کے اندر جو ہے وہ بھوک مٹاؤ مہم بھی شامل ہے جس میں کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ احساس لنگر خانوں کا قیام بھی عمل ملائے گیا موبائل لنگر خانوں کا قیام بھی عمل ملائے گیا اور لوگوں سے جو ہے وہ بھوک مٹانے کے مشن پر وزیراعظم عمران خان اور ان کی پوری قیادت جو ہے وہ اس مشن پر رکار بند ہے اور اسی حوالے سے جو ہے وہ آج پہلے ون ونڈو احساس سنٹر کا مقاعدہ طور پر آخاز کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے تمام لوگوں کو تمام جو ہے وہ پاکستان کی جتنی بھی عوام ہیں ان سب کے لیے جو ہے وہ اس دائرہ کار کو وسیع کرنے کے مشن پر وزیراعظم عمران خان کاربند ہیں اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ آج کیونکہ سلامبت سے اس کا آخاز کیا گیا ہے تو ملک کے ہر ظلے میں احساس ون ونڈو سنٹرز جو ہے وہ کھولے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لنگر خانوں کا قیام بھی عمل ملائے گیا اس کے ساتھ سے کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کو بھی عمل ملائے گیا تاکہ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر فٹ پاتھوں پر نہ سوئیں لوگ جو ہے وہ کھالی پیٹ نہ سوئیں بھوکے جو ہے وہ نہ سوئیں لوگوں کے حوالے سے جو ہے وہ وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ اس مشن پر کاربند ہیں کہ مدینہ جیسی فلاحی ریاست کا قیام جو ہے وہ عمل ملائے جائے اور اسی حوالے سے جو ہے بہت ساری احساس کے چھتری تلے جو ہے وہ بہت سارے پروجیکٹس کا آغاز کیا گیا جن میں سے ون ونڈو احساس سینٹر ایک ہے اس سے پہلے جو ہے وہ بہت سارے اور بھی پروجیکٹس کا آغاز کیا گیا جن سے جو ہے وہ فلاح و بہبود کے کام کیا جا سکیں لوگوں کے اندر جو ہے وہ بھوک بٹانے کے لیے لوگوں کو سستے روزگار ان کو روزگار کی فراہمی لوگوں کو آسان اقساد پر جو ہے وہ کرزوں کی فراہمی اتنے سارے جو ہے وہ احساس کی چھتری تلے بہت سارے پروجیکٹس کا آغاز کیا گیا جن سے ایک مدینہ جیسی فلاحی ریاست کا قیام جو ہے وہ عمل میں لائے جا سکے وزیراعظم عمران خان اس وقت پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کے آغاز کے موقع پر موجود ہیں انہوں نے ون ونڈو احساس سینٹر کا آغاز کیا اور اسی موقع پر انہیں چیئر پرسن احساس پروگرام موہن خصوصی ڈاکٹر سانیہ نشتر جو ہے وہ بیفنگ دے رہی ہیں وزیراعظم عمران خان آج اسلام آباد میں پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کے آغاز کے موقع پر موجود ہیں اس سے پہلے ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا کہ وزیراعظم عمران خان نے تختیقی نقاب کو شائع کی اس کے بعد انہوں نے لون میں پودا لگایا اور ابھی وزیراعظم عمران خان کو پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کے آغاز کے موقع پر تفصیلی بریفنگ دی جا رہی ہے چیئر پرسن احساس پروگرام ڈاکٹر سانیہ نشتر اس موقع پر وزیراعظم عمران خان کے حمرہ موجود ہیں وزیراعظم عمران خان کو تفصیلی طور پر بریفنگ دے رہی ہیں اس کے لیے استعمال کریں گے مگر اس کے اس اس سروی سے جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کی شیرنگ کا جو نظام ہے وہ ہم پچھلے ایک سال سے بنا رہے ہیں تو وہ شیرنگ کا نظام ایسا ہوگا کہ جو تمام جو احساس ایمپلیمنٹنگ ایجنسیز ہوں گی ان کے پاس اپی آئیز ہوں گے الیکٹرونک انٹرفیسز ہوں گے ان کو ہمیں خط لکھ کے ڈیٹا نہیں بھیج مانگنا ہوگا پیسے دیکھ کے ڈیٹا نہیں لینا ہوگا ہماری منتیں کر کے ڈیٹا یہ ایک ایڈیٹا آرکٹیکٹر آپ کو پہلے تو یہ پتا چل جائے گا کہ پروگرام آلریڈ آکسس کیا کر رہا ہے تو یہ ایک ریل آئی ڈی کارڈ ہے اور یہ آئی ڈی کارڈ بینیفیشریز آلریڈ انرول دین اتساس کے فعلت بینیفیشریز آلریڈ انرول دین اتساس نشنو مانگ جو آپ کا سٹنٹنگ کا پروگرام ہے مگر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ بینیفیشریز anttitled for a wheelchair from bytulmal beneficiary is a title for a school stipend interest free loan and scholarship تو جب یہ انترفیس zaheer sahab کی سٹاف ایکسس کرے گا تو ان کو بتا چلے گا کی جی wheelchair کی انتیتلمنٹ ہے جب پی پی ایف اس کو ایکسس کرے گا تو ان کو بتا چلے گا کی جی انتیتلمنٹ ہے اور جب ہی سی اس کو ایکسس کرے گا تو ان کو بتا چلے گا کی اس کالا شیب کی انتیتلمنٹ ہے اور آستہ آستہ اب ہم اس کو پراونسز کے لیے بھی اوپن کریں گے جو سکولرشپس ہیں جو بھی پنجاب بھی دے رہا ہے سکولرشپس یہ ایچی سی بھی دے رہا ہے اس ساروں کو آپ ایک ہی ڈیٹا بیس پہ لے نا تاکہ پتہ تو یعنی یہ ڈوپلیکیشن نہ ہو اس کی جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں آپ آپ کو تو یہ بھی پتہ چل جائے ہیں ٹھیک ہے زکاة کون لے رہا ہے بالکل جی انکرمنٹلی کیونکہ سسٹم بن گئے is about agencies buy-in جو بھی buy-in کرتا جائے کہ ہم ان کو دیتا ایکس خورج کریں گے but they have to share their data back with us and over a period of six months یہ کافی کنسولی created سب one window میں آ جائیں گے تو پرائم مینیسٹر we are promising you that we will open one window اساس Centrals in every district پتہ یہ بیسس ہے فلائی ریاست پہ یہ بیسس ہے آپ کے پاس دیتا پہس آگیا تو پھر ہم تارگٹ سبسیڈی کرسکیں گے لوگوں کو ڈائریکٹ اپروچ کرسکیں گے جو ہماری کوشش تھی یہ بڑی زبردست اچھی اور یہ برام مینسٹر یہی دیتا اسی طرح ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کو بھی ایکسپوز کیا ہے جو انہوں نے ابھی آپ کو نظام بتایا وہ اسی سسٹم کو ایکسس کر کے وہ الیجیبیلیٹی ایسٹین کرنے ہیں تو انشاءاللہ وزیراعظم عمران خان کو اسلام آباد میں پہلے ون ونڈو احساس سنٹر کے حوالے سے تفسیری طور پر بریفنگ دی جا رہی تھی وزیراعظم عمران خان کو ون ونڈو احساس سنٹر کے حوالے سے بریف کر رہی تھی وزیراعظم عمران خان نے اس موقع پر اپنی ٹیم کو بھرپور طور پر مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلے ون ونڈو احساس سنٹر کا قیام جو میں ملایا گیا ہے یہ فلاحی ریاست کی بنیاد ہے ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر سانیہ نشتہ نے بریفنگ دی انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کو جدید تکنالوجی سے ہمہاں کیا گیا ہے اور تمام ڈیٹا جو ہے وہ آسانی سے دستیاب ہوگا اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ قابل اور ضرورت مند طلبہ میں سکولرشپس کی دستیابی کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا اور احساس ون ونڈو اقدام کو یہ جو ہے ملک کے ہر ظلے میں احساس ون ونڈو سینٹرز کھولے جائیں گے آج اسلامباد میں پہلے ون ونڈو احساس سینٹر کا آغاز کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے مدینہ جیسی فلاحی ریاست کی بنیاد ہے یہ وزیراعظم عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ اپنی تیم کو بھرپور طور پر جو ہے وہ پذیرائی بھی انہوں نے دی انہوں نے کہا کہ بہت اچھی کارکردگی کی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلاحی ریاست ریاست کی بنیاد ہے یہ پروگرام یہ جو ون ونڈو احساس سینٹر کا آغاز کیا گیا ہے آج یہ فلاحی ریاست کی جانب ایک اہم قدم ہے ڈاکٹر سانی نشتر نے اس موقع پر بریفنگ دیتے ہوئے وزیراعظم کو کہا کہ اس پروگرام کو جدید تکنالوجی سے ہم آہنگ کیا گیا ہے اور تمام ڈیٹا جو ہے بہت سانی دستیاب ہوگا منٹو سیکنڈو کے اندر جو ہے وہ لوگوں کا جو بھی جو بھی لوگ اس کے ساتھ ریجسٹر ہوں گے ان کا ڈیٹا بہت آسانی سے دستیاب ہو جائے گا اور اسی پروگرام کے جو ہے وہ قابل اور ضرورت بن طلبہ میں سکولرشپس کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا وہ طالب علم جو اپنے تعلیمی اخراجات پورے نہیں اٹھائے جا سکتے ان کے والدین جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے وہ خود نہیں اٹھا سکتے تو ان میں جو ہے وہ سکولرشپس کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا اس ون ونڈو احساس سنٹر کے قیام کے عمل بن لانے سے وہ طلبہ جو سکول نہیں جا سکتے یا یونیورسٹیز تک رسائی جن کے ممکن نہیں ہے انہیں سکولرشپس کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے آج اسلام آباد میں پہلے ون ونڈو احساس سنٹر کا آغاز کیا اس مرکز میں ناظرین ایک ہی چھتلے احساس کی تمام سہولیات و خدمات تک رسائی ممکن ہوگی ملک کے ہر ظلے میں احساس ون ونڈو سنٹر کھولے جائیں گے اس بات کا ڈاکٹر سانیہ نشتر نے بھی اس بات کی یقین دہانی کرائی وزیراعظم عمران خان کو جب انہوں نے ون ونڈو احساس سنٹر کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ دی تو انہوں نے اسی بات کی یقین دہانی کرائی کہ اس ون ونڈو احساس سنٹر کا جو آغاز ہوا ہے اس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا اور ہر ظلے تک جو ہے وہ اس کے دائرہ کار کو بڑھایا جائے گا تاکہ ضرورت مند طلبہ جو ہے ان میں سکولرشپس کی دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے ناظرین احساس کی حوالے سے جو ہے آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ احساس کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی ہے یہ ایسا پروگرام ہے اپنی نوعیت کا جسے پاکستان میں پہلی دفعہ اس قسم کا کوئی پروگرام متعارف کرائے گیا اور اس پروگرام کو دنیا بھر میں جو ہے وہ عالمی طور پر پذیرائی ملی ہے کیونکہ یہ پروگرام اپنی نوعیت کا ایک بہت مختلف سا پروگرام ہے جس کے اندر لوگوں کی بھوک مٹانے سے لے کر لوگوں کو فٹ پاتوں پر سونے سے بچانے سے لے کر نوجوانوں کو آسان اقساط پر قرضوں کی فراہمی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روزگار کی فراہمی اور اب جو ہے وہ سکولرشپز ضرورت مند طلبہ کو مہیا کرنا یہ سب چیزیں جو ہے وہ احساس کی چھتری تلے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور اس حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے آپ لوگوں نے دیکھے بھی ہوں گے کہ بہت سارے ٹی وی چینلز پر بھی جو ہے وہ ویڈیوز وغیرہ آئیں کہ جس کے اندر لوگوں نے یہ بتایا کہ ہم لوگوں تک جو ہے وہ قرضے ہمیں ملے ہیں کامیاب جوان پروگرام کے تھو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں نے بہت زیادہ اس کو سراحہ ہے پاکستان میں بھی جو ہے وہ عمام کی جانب سے وزیر آزم عمران خان کو بہت زیادہ سراحہ جا رہا ہے ان کی پوری قیادت کو سراحہ جا رہا ہے کیونکہ یہ جو پروگرام اپنی طرز کا ایک بہت ہی مختلف پروگرام ہے جس کا پاکستان کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آغاز کیا گیا اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ آج پہلے ون ونڈو احساس سنٹر کا آغاز کیا گیا جس کے تحت قابل اور ضرور بن طلبہ میں اسکولرشپس کے دستیابی کو یقینی بنایا جائے گا جدید ٹیکنالوجی سے ہمہنگ کیا گیا ہے اس پروگرام کو تمام ڈیٹا بہت آسانی سے دستیاب ہو جائے گا وہ لوگ جو ریجسٹر ہوں گے ان کے ڈیٹا کو جو ہے بہت آسانی سے کہیں بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ بہت آسانی سے اس تک رسائی ممکن ہو جائے گی اور وزیر آسم عمران خان نے اس موقع پر یہی کہا کہ یہ ون ونڈو احساس سنٹر فلاحی ریاست کی جانب ایک اہم قدم ہے